اسلام علیکم ناظرین پروگرام دین اور دنیا کے ساتھ میں غواب کا مذہبان عمران احمد ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی معاشی نظام ناظرین اسلام کا نظریہ معاشت فطرت سے ہم آہنگ اور تمام معاشی مشکلات کا واحد حل ہے اس لیے کہ یہ نظام نہ تجربات کا مرہون منت ہے اور نہ اقتصادی ماہرین کے ذہنی کاوش کا نتیجہ بلکہ یہ معاشی نظام پروردگار نے تجویز کیا اور پیغمبر اسلام نے پیش کیا اس لیے یہ نظام ہی وہ واحد نظام معاشت ہے جو اگر تمام عالم پر چھا جائے تو دنیا میں صرف معاشی سکون یہ سکون ہو ناظرین مملکت خدادات پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور یہاں اسلام نظام کا ہونا بہت ضروری ہے اسلامی معاشی نظام میں انشورنس کا متبادل نظام تکافل ہے تکافل کی شریح حیثیت اور اس کے طریقہ اکار پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں معروف عالم دین حضرت اقدس مفتی بشیر احمد صاحب دامت برکات ہوں مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے باپ نکالا جزاک اللہ آپ کا شکریہ مفتی صاحب سب سے پہلے کی بتائے گا تکافل کی شریح حیثیت کیا ہے اور تکافل کا تعارف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ کہ تکافل ہے کیا بہت ساری کمپنیاں بھی وجود میں آئی ہے اور لوگ بھی اس کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں کہ تکافل ہے کیا چیز تو تکافل سب سے پہلی بات تو یہ کہ تکافل اصل وارڈ ہے عربی کا کفالہ سے نکلا ہے جس کا معنی ہے زمانت دینا گارنٹی دینا اور دیکھ بال کرنا اور جب یہ تکافل بنا ہے تو تکافل ایک دوسرے کے مدد کرنا اور ایک دوسرے کی تعاون کرنا اور یہ بیسیکلی رسک کو منیج کرنے کے لیے انشورنس کے لیے کے طور پر جائز متبادل کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے انشورنس کے اندر چونکہ شریح خرابی ہیں تھی علماء کرام نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ان شریح خرابیوں کو دور کیا گیا ہے تکافل کے اندر اور اس کے لیے ایک جائز الٹرنیٹیو دیا گیا ہے تکافل کے نام سے تو آج کل پورے دنیا میں اور پاکستان میں تقریباً دو ازار کے بعد اس سے متعلق بہت ساری کمپنی وجود میں آئی ہے اور کام کر رہی ہے اس حوالے سے کیا انشورنس شریعت کے روشنی میں حرام ہیں؟ بلکل آپ کا سوال ہے چونکہ ہم جب تکافل کی بات کرتے ہیں تو داریکلی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ انشورنس چونکہ ٹیک نہیں ہے شریح پوائنٹ آب یو سے اسی وجہ سے تکافل کو علماء کرام نے اس کو ایجاد کیا اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا پورے پاکستان میں اور آلو وڈ دو وڈ میں انشورنس کے اندر چونکہ یہ تینوں الیمنٹس پائے جا رہے تھے انٹرس کا اور گیمبلک کا اور انسرٹینٹی کا اب وہ ڈیٹیل ہے اس کے اندر کہ کس طرح اس کے اندر انٹرس پائے جا رہی ہے اور کس طرح اس کے اندر گیمبلنگ پائے جا رہی ہے اور کس طرح اس کے اندر انسرٹینٹی پائے جا رہی ہے وہ ایک مکمل ڈیٹیل ہے جو اس وقت اس کو اس پروگرام میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنی بات ہے کہ مجمع فق الاسلامی ایک جدہ اکیڈمی نے بھی ایک ریزولیشن پاس کیا کہ اس کے اندر چونکہ یہ تینوں الیمنٹس پائے جا رہے ہیں اس وجہ سے انشورنس اگارڈنگ ٹو شریعہ درست نہیں اس طرح ملیشیا کی جو بہت بڑی علماء کی مجمع ہے انہوں نے بھی ریزولیشن پاس کیا اور فتوہ دیا کہ انشورنس اگارڈنگ ٹو شریعہ درست نہیں اور پاکستان کے اندر تو پہلے سے ہی اس کو ناجائز قرار دیا جا چکا ہے لہذا اس کے ایک متبادل کے طور پر پھر تکافل کو ایجاد کیا گیا حضرت انشورنس اور تکافل توقل کے خلاف نہیں ہاں یہ بڑا کامن سا سوال ہے کہ لوگوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے اور کئی دفعہ انٹرویوز میں ٹریننگز وغیرہ میں اس سوال کیا گیا کہ جی انشورنس اگر ہم کرتے ہیں یا تکافل کرتے ہیں تو یہ تو توقل کے خلاف ہے یعنی انسان کو تو اس بات پر توقل کرنا چاہیے کہ بس اللہ رب العزت ہی سارے چیزوں کو دیکھنے والا ہے میں کیوں پروٹیکشن لوں اپنی زندگی کا یا اپنی گاڑی کی پروٹیکشن کیوں کراؤں کیوں میں تکافل یا انشورنس کراتا ہوں یا مکان کا یا کسی بھی چیز کا میں انشورنس کراتا ہوں تاکہ کل مجھے خدا نہ ہاستا اگر لوز ہو تو وہاں سے مجھے ریکاری ملے تو بس اللہ پر توقل کر لینا چاہیے اور اللہ کے سپرد کرنے چاہیے ساری چیزیں تو یہ بات بڑی اہم ہے سوال تو اہم ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ توقل اس کو نہیں کہتے کہ ہم جو اویلیبل سورسز ہیں اس کو بھی چھوڑ دے شریعت متحرم اس کی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں آتا ہے سنی تنویزی کی روایت ہے کہ ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ یا رسول اللہ میں جہاد کیلئے جانے کی ارادہ رکھتا ہوں لیکن میرے پاس اونٹ ہے کیا اس اونٹ کو میں باندھ کر تیاری رکھوں یا اس اونٹ کو کلہ ہی چھوڑ دوں اللہ کے نبی نے فرما اے اقلہ و توقل پہلے آپ اس کو باندھو پھر توقل کرو اٹ مینز اس سے پتا چلا کہ پہلے ہمیں جو اویلیبل سورسز ہے وہ سارے پروائیڈ کرنے پڑیں گے اس سورسز کے بعد پھر ہمیں اللہ پر توقل کرنے پڑیں گے جیسے ہم گاڑی کو پہلے لوگ کرتے ہیں لوگ کے بعد پھر ہم آتے ہیں یا جاتے ہیں کئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو سورسز کو ہم پروائیڈ کریں گے پھر اللہ پر توقل کریں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم گاڑی کو ایسا ہی یوں کلہ چھوڑ دے اس کے دروازے لوگ نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں یہ بات توقل ہی کے خلاف ہے تو توقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ وسائل پروائیڈ کریں لہذا انشورنس ہو انشورنس کے اندر چونکہ شریح خرابی ہے لہذا تکافل اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ توقل کے خلاف ہے تو توقل کے بلکل خلاف نہیں بلکہ یہ تو وسائل اور سورسز ہے اس کو پروائیڈ کرنا چاہیے حضرت عام طور پر لوگوں کا یہ سوال ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انشورنس اور تکافل میں کوئی خاص فرق نے یہ صرف نام کی تبدیلی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں ہاں یہ ایک کامل سا سوال ہے جو کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ بھئی دونوں میں صرف نام کو چینج کیا گیا ہے تو صرف یہ کہنے سے کہ بھئی نام چینج ہوا ہے اس سے ہم بریوزیمانی ہو سکتے یہ ایک بڑی محققانہ بات ہے اس کے پیچھے بڑی تحقیقیں ہیں اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک نام دیا گیا تکافل کو اس کا ایک پورا موڈل ہے اس کا ایک پورا پروسیز ہے اور اس کے لئے باقیدہ ایک شریعہ سکولرز بیٹھتے ہیں اور اس کے لئے ایک طریقے کار وضع کرتے ہیں اس طریقے کار پر باقیدہ کام ہوتا ہے اور اس کے لئے جو ہے وک اپ موڈل ہے اس موڈل پر کام ہوتا ہے تو یہ جیسے ایک عام سمپل سی مثال سے میں اس کو واضح کرتا ہوں جیسے لوگ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو جمع ہوئی دئی ہے یا اسی طرح آئس کریم ہے تو بظاہر دونوں سیم لگتے ہیں لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے ایک آئس کریم ہے ایک دئی ہے اسی طرح ایک برگر ہے تو برگر ایک پاکستان میں بنا ہوئے حلال چیزوں سے اور ایک حرام چیزوں سے اس کے اندر اگر چیز شامل ہے تو بظاہر دونوں برگر ہی لگ رہے لیکن دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ایک چیز حلال ہے اور ایک چیز حرام ہے تو انشورنس اور تقاپل کے اندر بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک کے اندر حلال اور ایک حرام کا فرق ہے اور اس کے اندر اس تقاپل کے پیچھے ایک لوجک ہے وہ لوجک کیا ہے ایک پورے ڈیٹیل ہے یہ تقاپل موڈل بنا دیا جاتا ہے وک اپ موڈل بنا دیا جاتا ہے وک اپ کے اندر لوگ کنٹریبیشن دیتے ہیں اس کنٹریبیشن سے پھر میوچل ہیلف کی طرح لوگوں کے تعاون کیے جاتے ہیں جن کی بھی کوئی بھی ڈیٹ ہوتی ہے یا کسی کی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے تو پھر اس پول سے اس وک اپ پول سے ان کی تلافی کی جائتی ہے ان کے نقصان کی تو یہ پورا ایک پروسیج ہے ایک پروسیجر ہے مثال کے طور پر جیسے مرغی ہے زبا کر کے اگر آپ کھائیں گے تو وہ حلال ہے یوں یاگر اس کا گوشت کھائیں گے زبا کیے بغیر تو وہ حرام ہے جی بالکل سہم تقاپل اور انشورنس میں طریقہ کار کا فرق ہے جی بالکل انہیں خلاص ہے یہ کہ ہم جو ہے وہ کنسپٹ کے خلاف نہیں ہے انشورنس یا تقاپل کا کنسپٹ رسک پروٹیکشن ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہے خلاف ہم پریکٹس کے ہیں ہم طریقہ کار کے ہیں اگر کوئی بھی پریکٹس ہو تقاپل کے علاوہ کوئی پریکٹس ہو کہ جو انشورنس جیسے پیسیلٹیز پروائیڈ کرے لیکن شریعہ پوائنٹ اپ یوز ہے اس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو تو جائز ہے تقاپل کپنی سے پالیسی لینے کلیم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے ہاں بالکل یہ پالیسی اگر کوئی بھی لیتا ہے وہ فیملی تقاپل میں لینا چاہے یا جرنل میں لینا چاہے اور وہاں سے پھر کلیم ریسیو کرنا دونوں کا پروسیس بالکل سیم کنویشنل کی طرح ہے کوئی الگ سا پروسیس یا کوئی پیچیدہ پروسیس نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہمارے لئے پیچیدگیاں ہوگی اس لئے ہم تقاپل نہیں کرتے بلکہ کنویشن انشورنس کی طرف جاتے تو ایسی کوئی بات نہیں جس جو فیسیلیٹیز آپ کو کنویشن انشورنس پروائیڈ کرتی ہے وہی فیسیلیٹیز آپ کو تقاپل ہی پروائیڈ کرتے ہیں اسی طرح آپ کی پولیسی کو انٹر کیا جاتا ہے اسی طرح آپ کی کلیم پروسیس کیا جاتا ہے حضرت تقاپل میں جو شریع کمپلائنٹ ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ کس حد تک نگرانی کرتی ہے بہت اچھا سوال ہے چونکہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تقاپل کے اندر کہ تقاپل شریع کمپلائنٹ بزنس ہے یا شریع کمپلائنٹ پیسیلیٹیز پروائیڈ کرتا ہے لوگوں کو تو آیا یہ شریع کمپلائنٹ کس طرح ہے تو شریع کمپلائنٹ اس طرح ہے کہ اس کے لئے ایک میکنزم ہے میکنزم اس طرح ہے کہ سب سے پہلی بات تو ایک ایسی سی پی کی طرف سے رول ٹو تاؤزن ٹویل کے بنے ہوئے ہیں وہ رول ایمپلیمنٹ ہے تمام وینڈو تقاپل پر یا جتنی بھی تقاپل کمپنی ہے سب پر وہ رول ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے انہیں اس کو باقیدہ رنگرانی اس کی کی جاتی ہے اور اس کو ایمپلیمنٹ کیا جاتے ہیں دوسری بات ہے کہ شریع کمپلائنٹ افیسر ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے اور وہ ڈیلی بیسس پہ ان کی کمپلائنٹ کو چیک کیا جاتا ہے کہ آیا یہ جتنے بھی پروسس چل رہی ہے یہ آیا ایک آرڈنٹو شریع ٹیک بھی ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایک شریع ایڈوائزر ہوتا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہے جتنی بھی پالیسیز ہے جتنی بھی میکنزم ہے وہ سارا کے سارا اس سے اپروال ہونا اس کی ضروری ہے اس کے علاوہ شریع آرڈٹ نظام ہے ایک تو جنرل آرڈٹ ہے ایک شریع آرڈٹ نظام ہے کس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی وینڈو تقاپل یا تقاپل کبنی کی شریع آرڈٹ کرانی ہے تو یہ ایک پورا میکنزم ہے ویسے یہ شرب نام سے شریع کمپلائنٹ نہیں ہے بلکہ یہ اس پورے پروسس سے حل ہو کر جا کر پھر جا کر یہ شریع کمپلائنٹ بنتا ہے حضرت تقاپل میں جو انویسمنٹ ہے اس کا کیا طریقہ تعلق ہے اسی بھی جگہ کبنی انویسمنٹ کرتے کی ہے یا جو شریع ایڈوازر ہے اس کے مطلب اجازت لینے کے بعد اسے انویسمنٹ بنتا ہے بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیں لازی بات ہے جب ہم شریع کمپلائنٹ کی بات کرتے ہیں جب ہم تقاپل کی بات کرتے ہیں کہ شریع بزنس ہے تو پھر لازی بات ہے کیونکہ زیادہ تر ریوینیو اور زیادہ تر انکم جو انشورنس کمپنیوں کے وہ انویسمنٹ سے ہے انڈر رائٹنگ پروپٹ اتنا نہیں ہوتا انشورنس کمپنیوں کا بلکہ زیادہ تر انکم انویسمنٹ سے ہوتا ہے لہٰذا تقاپل کمپنی کا سب سے پہلے انویسمنٹ پالیسی بنی ہوتی ہے پھر انویسمنٹ گائیڈ لائن بنے ہوتے اس گائیڈ لائن کے تروں ان کی انویسمنٹ ہوتی ہے خواہ وہ سٹاک میں ہو خواہ وہ سکوک میں ہو خواہ وہ اس کے علاوہ ہو وہ شریع ایڈوائزر سے وہ اپرویل ضروری ہوتا ہے اور وقتاں پا وقتاں جتنی بھی شریع انویسمنٹ ایکٹیوٹیز ہوتی ہے وہ شریع ایڈوائزر سے شیئر کرنا شریع ایڈوائزر سے اس کی اپروال لینا یہ ضروری ہوتا ہے لہٰذا جتنے بھی انویسمنٹ پروسیجر ہے وہ سارا کے سارا شریعہ نگرانی میں ہی ہوتا ہے مطلب کسی حرام کپنی میں کسی حرام تجارت میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے ہیں نہیں بلکل یہ سی سی پی کی طرف سے بھی ہے اور شریعہ پوائنٹ آبیو سے بھی درست نہیں ہے تو اگر کوئی خدا نہ ہاستہ ایسی ایکٹیوٹیز پائی گئی آرڈٹ میں یا شریعہ کمپلائنس نے پا لی تو اس کے اوپر باقیدہ چیریٹی میں ڈالا جائے گا اور اس کے اوپر بڑا ایکشن لیا جائے گا حضرت تیکیہ تکافل کپنی صرف پاکستان میں اس وقت کام کر رہی ہے یا پاکستان سے باہر ممالک میں بھی تکافل قائم ہے تکافل کپنیوں کا وجود ہی سب سے پہلے باہر ممالک ہی سے ہوا نائنٹین سیوٹی نائن میں سب سے پہلے سودان میں تکافل کپنی بنی تھی اس کے بعد ملیشیا نے اس پہ قدم اٹھایا اور آج سب سے زیادہ اس کی سودان میں قطر میں ایران میں سعود یرب میں یو اے ای میں اور اس کے علاہ مصر میں ملیشیا انڈونیشیا میں اس کا بہت زیادہ مارکٹ ہے پاکستان میں تو اس کا مارکٹ بہت ہی نیا ہے تقریباً دوہزار پانچ چھے سے تکافل کمپنیاں وجود میں آئی ہے اور یہاں پر انہوں نے بیزنس سٹارٹ کیا ہے لیکن والو اور دور پورے دنیا میں اس کا کافی سکوپ ہے اور کافی کمپنیاں ہیں جو آج کل تکافل کام کر رہی ہے حضرت یہ دو طرح کی تکافل اس وقت پاکستان میں پائے جاتے ہیں ایک عام تکافل ہے کہ جو ایک کمپنی بیج رہی ہوتی تکافل دوسرا یہ ہے کہ بینک کا تکافل بینک کے طرح اس میں کیا فرق ہوتا ہے بس وہ یہ ہے کہ جو جرنل تکافل ہوتا ہے اس کے لئے تو باقیدہ ایک سپیسیفک کمپنی بنی ہوتی ہے جو اس کے لئے سارے اکٹیویٹیز کرتی ہے اور بینک کا تکافل جو ہوتا ہے وہ ایک بینک جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اور بینک اپنے طروپے اس کے لئے جو ہے پروسیجر وغیرہ کرتا ہے اور وہ پھر کسی بھی کمپنی کے ساتھ الیسمنٹ کر کے وہ وغیرہ اس کی تکافل وغیرہ کرتے ہیں مطلب یہ جو بینک کا تکافل ہے یہ بینک کا پروڈک نہیں ہے نہیں بینک کا تو بینک کا سپیسیفک بینک کا نہیں ہے یہ تو مطلب ہے کسی بھی کمپنی سے وہ کر سکتا ہے ایجنٹ بینک لے کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو حضرت دی بتائے گے کہ تکافل سے مصفید صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں یا کافر بھی تکافل لے سکتے ہیں ہاں تکافل تو دیکھیں وہ ایک اچھی پیسیلٹیز ہے شریعہ پوائنٹ اپیو سے تو جس طرح ایک مسلمان اس سے مستفید ہو سکتا ہے اور تکافل پالیسی لے سکتا ہے تو کوئی بھی غیر مسلم اگر وہ تکافل کرنا چاہے اور وہ ایک شریعہ پیسیلٹی اویل کرنا چاہتے تو ویلکم وہ آ سکتا ہے اور وہ تکافل کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت یہ جو تکافل کپنیز ہیں پاک قطر ہے جگلی ہے ای ای فیو بغیرہ جنہوں نے ونڈوز بھی کھولے ہوئے ہیں تو اس پر تمام جمہور علماء کے اتفاق بھی ہے یا کچھ کے اختلاف بھی ہے اختلاف ہے تو اختلاف کی وجوہات کیا ہے ہاں بہرحال جتنی بھی ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کی نئی پروڈکٹس ہیں چیزیں ہیں جیسے اسلامیک بینکنگ ہے اور انشورنس کمپنیاں تکافل کمپنیاں ہیں تو اس میں تو لازم بات ہے کہ ابزرویشنز تو ہے علماء کرام کے انہیں متفقالے نہیں ہیں آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزیں متفقالے ہیں بعض علماء کرام کا اس میں کچھ ابزرویشن ہے کچھ اشکالات ہے اور وہ اشکالات کا سلسلہ بہت طویل ہے وہ ہر ایک جزی پر بھی اشکالات ہے تو اگر آپ کا پروگرام اجازت دے تو پھر اس کو کسی وقت جو ہے جو موٹے موٹے اختلافات ہیں بنیادی جو اختلافات ہیں وہ کس بیس پر ہے موٹے اختلافات تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں وقت پر نقود چونکہ ہم اس کا مارڈل جو ہے نا لیتے ہیں وقف سے کہ بھئی اس کا ہم مارڈل بناتے ہیں وقف پہ تو وہ وقت پر نقود کے بھی قائل نہیں ہے کہ نقود کا وقف یہ ایک الگ بات ہے اگرچہ اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ اگر وقت پر نقود بھی بھی بات فقہ اکرام کی طرف سے منقول ہے اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وقت پر پول کو پھر اپریٹر یعنی کمپنی اس کو مداربت پہ لگاتی ہے تو یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ واقب جو متولی ہے وہ کیسے ہے جو اپنے ہی رب المال بھی بنتا ہے اور پھر مزارب بھی بنتا ہے تو یہ ایک سوال ہوتا ہے تو اس کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر اجازت منقول نہیں ہے تو ممانعات بھی منقول نہیں ہے کہ وہ رب المال خود وہ مزارب وغیرہ متولدی خود رب المال اور مزارب بن سکتا ہے نہیں بن سکتا تو یہ ایک جواب دیا جاتا ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی بہت سارے اعتراضات اس پر گئے گئے ہیں تو اس کا جو ہے وہ خلاصہ میں نے ارز کر دیا حضرت تکافل کب کیوں میں ایک سرپلس سسٹم ہے اس کی وزارت کی جائے ہاں سرپلس جو ہے وہ کمپنی کا جو انڈر رائٹنگ سرپلس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈ اپ دے ائر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا ہمارے پاس کلیمز کم آئے ہیں یا پیسہ کم زیادہ آئے ہیں یعنی ہمارے پاس کنٹریبوشنز زیادہ آئی ہیں اگر کنٹریبوشنز زیادہ ہیں اور کلیم کم پے ہوئے ہیں تو یہ ان کا سرپلس ہے یعنی جو بچہ ہے وہ ان کا سرپلس ہے پھر اس کے لئے ایسی سی پی کے اپنے رولز ہے اور ایسی سی پی نے کہا ہے کہ اس کو تین حصوں میں آپ ڈیوائٹ کر لے وہ اس کا ایک میکنزم بنائیں اور ایک حصہ آپ پارٹیسپینٹ کو دے دے ایک حصہ آپ چیریٹی میں ڈال دے اور ایک حصہ آپ ایسی ریزرپ کنٹینجنسی ریزرپ کے طور پر اپنے پاس پیٹی اپ میں انہیں وقت پول میں رکھ دے تو یہ اس کے لئے ایک میکنزم ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف رکھتے تھے عزید اقدرز مغزانہ گفتی بشیر احمد صاحب مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت مکار رہا مہربانی جزاکاللہ بہت اچھا لگا آپ نے ماشاءاللہ اس طرح کے پروگرام اویل کیے تو بڑا اچھا ہے کہ عوام الناس کو اتنی نئی چیزوں کا پتہ چلے جزاکماللہ مہربانی ناظرین مجھے اجازت دیجئے اپنے میزوان عمران احمد کو اللہ نکہ بان